ابھی بھی افسر لوگ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے شکایت کر رہے ہوتے کہ بھئی آپ مرگوں کے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں بھئی ریزن یہی ہے کہ یوٹیوب والے جو ہیں یہ ان کے روز ریگولیشن اور وائلیشن میں آتا ہے بری طریقے سے ہم پس جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے چینل پر اسٹرائک تک پڑ جاتی ہے کہ یوٹیوب چینل بھائی ہمارا جو ہے وہ ڈائریک جو ہے وہ ریموف کر دیا گیا ہے میل میں کہا تھا کہ اب جب ہم آپ کو اسٹرائک دیں گے تو بقیدہ آپ کو وہ جگہ بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ نے والیشن کی ہے اب ایک بندے کی چار پانچ سال کے محنت ہوتی ہے اور اس کو ایک چھوٹے سی غلطی پر اس کا آپ سارا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو گے چالیس ہزار سسکرائبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے اب ادنے سے جیتے ہیں لوگ ہیں ہو سکتا ہے میری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویئرز میں آپ کا مذبان شاہ سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ ٹی ویس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اچھا جس طرح اکثر ہماری ویور جو سسکرائبر اور جو ہمارے چانے والے ہیں وہ اکثر ہم سے ڈیمینڈے اور فرمائشے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے فلانی چیز کی ویڈیو بناو فلانے جنور کی ویڈیو بناو فلانے بٹس کی ویڈیو بناو تو ہم ان کی جو ہے ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو اس ڈیمانڈ پوری کرنے کے چکر میں اتنا بری طریقے سے ہم پس جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے چینل پر سٹرائک تک پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھار تو ہمارے چینل جو ہے نا وہ بھی اڑا دیتے ہیں یوٹیوب والے تو کہنا کا مصد یہ ہے کہ ایک بندہ تین سال چار سال سے مسلسل محنت کر رہا ہو محنت کر رہا ہو اور جب بمشکل اس کو جو ہے اس کی محنت کا صلح ملنے ہی والا ہوتا ہے کہ یوٹیوب والے جنب آ کے جو ہے نا چینل اڑا دیتے ہیں اچھا آج سے تقریباً چھ مہینے پہلے ہر یوٹیوبر یہ چاہتا تھا جو کانٹینٹ وغیرہ ڈالتا تھا چینل پر تو وہ یہ سوچتا تھا کہ یار کہ جب بھی میں کوئی غلطی کروں تو مجھے یوٹیوب والے وان ضرور کرے کہ بھئی آپ یہاں غلطی کر رہے ہو لیکن اس وقت ایسا کوئی کنسپٹ نہیں تھا مطلب ان کا جہاں دلکارے آپ کو اسٹرائک دے دی آپ کا چینل اڑا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بلے ان سے پوچھتے رو کہ بھئی آپ نے میرا چینل کیوں اڑایا وہ آپ کو وجہ بھی نہیں بتاتے آپ سے تقریباً پانچ چے مہینے پہلے ان کی طرف سے کی میل آئی تھی یوٹیوب والوں کی طرف سے کہ اب جہاں بھی آپ کو اسٹرائک دیں گے ٹھیک ہے وہاں ہم آپ کو اس کا ریزن بھی بتائیں گے کہ یہاں آپ نے یہ والیشن کی ہے اس وجہ سے ہم آپ کا چینل اڑا رہے ہیں یہ آپ کو اسٹرائک دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد باوجود بھی ہمیں پتہ یہ لگا ہے کہ پوری طریقے سے جو ہے نا وہ انفرمیشن نہیں دے رہے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایف کے انفرمیشن برز انفرمیشن چینل کے اونر فراہان بھائی آپ یقین کریں اس وقت میرے دل میں ان کے لیے ایسے افسوس ہو رہا ہے نا پتہ ان پر کیا گزری ہوگی ان کا چینل تھا ایم ایف کے برز انفرمیشن کے نام سے اور ماشاء اللہ سے جس طریقے سے یہ محنت کر رہے تھے میں تو پہلے سوچا تھا کہ یار مطلب میں اور حبیب بھائی جو ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا واقعی یار مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کو یقین کرے ایسا صلح ملنے والا تھا ابھی چینل پر کہ مطلب اچھا خاصی یوز آ رہے تھے اور ریسنٹلی تو ان کی تین چار ویڈیوز ایسے اٹھی کہ مطلب ون ملین پر ون ملین یا ون ملین کے آس پاس جو ہے نا وہ پہنچ گئی تھی اس کے بعد آپ نے جب کوئی سے اپیل کی دوبارہ تو آپ کو کیا کہا گیا اسلام علیکم علیکم السلام تمام ویورز دیکھنے والے کو میرا سلام اور شاہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے درد کو جو ہے سرایا ہے اور آپ نے جو اس کانٹین کو اٹھایا ہے لازمی بات ہے ابھی میں خود دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو بنانے آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ویورز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی کالیٹی کا آپ ویڈیو دکھائیں اور آپ بھی ماشاء اللہ سے شاہد بھائی اور حبیب بھائی خصوصی تو یہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مدے پہ کہ یوٹیوب چینل بھائی ہمارا جو ہے وہ ڈائریک جو ہے وہ ریموف کر دیا گیا ہے اور وجوات جو اتنی مجھے پتا چلی ہے کہ کچھ وائیلیشن وغیرہ کی ہے تو وائیلیشن کی اصل جو تذویر وہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی اس ویڈیو پہ یہ چیز ہوا ہے یا ہاں آپ نے غلطی کی ہے علاقہ انہوں نے جو ایمیل میں کہا تھا کہ اب جب ہم آپ کو اسٹرائک دیں گے تو بقیدہ آپ کو وہ جگہ بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ نے وائیلیشن کیے تب ہی جو ہے ہم نے آپ کو اسٹرائک دیئے آپ کا تو چینل بلکل اڑا دیا گیا ہے اور آپ کو بتایا تک نہیں کہ ہم نے کیوں اڑایا بلکل ہے تھی کہ آپ کہہ رہو کہ آپ نے وائیلیشن کیے لیکن کہاں کیے بلکل یہ ویڈیو کو نوٹ کروائیں اس ویڈیو کا یاد ہے اس کی ہی چھوٹ تھے یا وہ ویڈیو ہمیں پیش کریں تاکہ اس قسم کی غلطی دوبارہ نہیں ہو ہم سے کیا وہ کسی سے نہ ہو ویڈیو آپ ڈیلیٹ کرو یار ملتب ایک بندے کی چار پانچ سال کے مہنت ہوتی ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کا آپ سارا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوگے اچھا کتنے سسکرائبر تھے آپ کے میرے اس ورکنگ کرتے ہوئے دو ڈھائی سال ہو گئے تھے اور میرے سبکرائبر جو تھے وہ چالیس ہزار کے لگ بک سبکرائبر تھے اور یقین کریں ایک ایک سبکرائبر اور جتنے بھی دیکھنے والے یہ تمام ان کو خود پتائے کہ یار ہر کسی کی ویڈیو کو سبکرائب نہیں کیا جاتا اور آپ کے بھی جو سبکرائبر میں یہ بھی کافی محبت آپ سے کرتے ہوں گے تو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرا یورپ چینل میں نے کریٹ کیا وہ پریشان ہوگے کہ یار اس سے کچھ مجھے حاصل نہیں ہے اور ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے انہیں ہم دوبارہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے ہی میری بات ہوئی تھی آپ نے بھی بولا کہ فران بھائی آپ جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ رکھیں باقی کے اس کو ہم دیکھ لیں گے اور بھائی ورکنگ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہماری ویورز تک جو ہے نا یہ ہماری بات پہنچے تو شاید بھائی یہ ہماری بات پہنچا رہے ہیں اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرا جو بھی ویورز مجھ سے ملتا ہے نا وہ بھائی دو ہفتے سے آپ مارکٹ کیوں نہیں جا رہے ہیں مارکٹ کیوں نہیں جا رہے اور آپ کو جو نیا چینل ہے کس نام سے وہ میرا نیا چینل ہے ایم ایف کے انفرمیشن کے نام سے میں نے رکھا ہے اور تمام لوگ جو دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل کی تبستو سے یہی بات کروں گا کہ بھائی وہ ایم ایف کی انفرمیشن کو دوبارے سبکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس جو ہے نوٹیفیکیشن ہمارا آ سکے یار ویورز مطلب یہی وقت ہوتا ہے جب ہم ایک انسان کی مدد کر سکیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے کرنا کیا ہے خالی ان کے چینل پہ جانا ہے وزٹ کرنا ہے اور اس کو سبکرائب کر دینا ہے باقی انشاءاللہ گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کو اس چیز کی جس طریقے سے یہ مارکیٹ میں محنت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی کہتے ہیں نیراج کبھی آپ کو نیراج نہیں کریں گے اپنی محنت سے ٹھیک ہے اتنی ضبادست محنت کرتے ہیں باقی یار بڑا افسوس ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس بارے میں جو ہے نا ایک میٹنگ ضرور بٹائیں گے کہ بھئی آیا یہ مستقبل کیا ہوگا ہمارا صحیح بات یہ تیری محنت مجھ جیسا بندہ اب میرا کوئی اور کام مدام نہیں ہے فران بھئی اچھا ہاں میرا سارا میں سارا ڈیپینڈی بل ہوں چینل پہ اب زیادی بات تک سو لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ چینل کو ایسا سیکنڈ اپشن رکھیں ایسا ہونا ہے بچکل ٹھیک ہے لیکن اتفاق سے کچھ ایسا مطلب مطلب کی جوب نہیں مل رہی ہے یا کچھ اور بھی کافی ساری وجہات بہت ہو سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر فور ایکزمپل میرے ساتھ ایک بندہ بچپن سے ابھی تک اچھائیاں کرتا ہوا رہا کرتا ہوا رہا اور ایک دن اچانک اس نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی تو میرا حق بنت ہے کہ میں اس کو زندگی بھر کے لئے چھوڑ دوں نہیں نہیں اس کو مجھے اس کی اچھائیاں یا دیکھنی چاہیے تو کھینے کا مطلب یہ ہے کہ اب تین سال سے ہمارے ڈائی تین سال سے فران بھئی محنت کر رہے ہیں کونٹینٹ کو لے کے ٹھیک ہے آپ منڈی جا رہے تھے اب تو آپ منڈی بھی وزٹ کر رہے تھے کہاں کہاں جا رہے تھے یقین کرو میں ان کی ویڈیو کا نوٹفکیشن دیکھ دیکھیں میرا سر مطلب چھکرانے لگیا تھا کہ مطلب اتنی ماشاءاللہ سے محنت کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر پتہ لگا کہ بھئی جو ہے ان کا چینل اڑا دیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سال سے یہ اچھے کونٹینٹ کچھ بھی نہیں تھا تو مطلب اگر خودانہ واستہ ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے یا آپ سٹرائک دے دو چلو سمجھ میں آتی ہے آپ ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دو آپ پورا چینل ڈیلیٹ کر رہے ہو مطلب چالیس ہزار سسکرائبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے یقین کرو جب ہمارے تقریباً ڈیڑھ ہزار سسکرائبر پورے ہو رہے تھے ہمیں ڈیڑھ سال لگا ڈیلیٹ ہزار سسکرائبر پورے کرنے میں تو یہ پھر بعد میں ایسا ایسا تا بڑھتے ہیں جو سٹارٹنگ جب آپ اپنے پاؤں پہ کڑا ہونے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بڑے کٹن معاملات ہوتے ہیں بڑا درگزر وہ سین والا ہوتا ہے بہت بہت مشکل ہوتی ہے یہاں تک ڈیلیٹ ہزار دو ہزار سکرائبر پورے کرنے تک ڈیلیٹ ہزار سکرائبر بڑھتے رہتے ہیں ہم کس سے ریکویس کریں بھائی ہم تو کسی سے ریکویس ابھی اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو سبکرائبر ہیں اور جو آپ کے خصوصی سبکرائبر ہیں جو اس میں دیکھیں ہمارے جو بڑس کلیکشن میں تمام سبکرائبر ملے جھول ہیں جو بڑس لالو گیج میں دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو بھی پسند کرتا ہے مجھے ہی پسند کرتا ہے مگر سیلیکٹک جو ہوتے ہیں وہ ایک سے دو ہی لوگ ہوتے ہیں اب اس میں سے جیتے لوگ ہیں ہوسکتا ہے میری ویڈیو بھی دیکھتے ہوں بلکل بلکل ٹھیک ہے بھائی آپ کی اپنی الگ پراؤنسیشن ہے میری الگ پراؤنسیشن ہے میرا اپنے ایک الگ لے جائے بات کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے آپ کا ایک الگ طریقہ ہے اب یہی ویویس ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کو کس کا لے جا اور کس کا طریقہ پسند آتا ہے بتانے کا تو وہ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی بلکل لیس ہے یہ تو اپنا آپ جیسے میں آپ کو بتایا ہے ان کا چینل ہے ایم ایف کے برچ انفرمیشن کے نام سے آپ جائیں لنک جو ہے نیچے ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں فوراں جائیں وہاں پہ جو ہے آپ کلک کریں ان کا چینل کھولیں اور چینل کو سب سے پینے سسکرائب کریں اس کے لئے جتنا بھی ہو سکے اتنا آپ شیئر کریں ٹھیک ہے تو فران بھائی ہمارے لائک تو یہی ہو سکتا تھا بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کو پھر بھی یہ کہیں گے بہت سے یوٹیوبر ہیں ہمارے دوست میں یاروں میں یقین کریں کہ یہ دو ویک جو گزرے ہیں تو یہ آپ پہلے بند ہیں اور خاص بند ہیں کہ جنہوں نے جو ہے یہ ویڈیو بنانے کی ایک جو بولتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کو سمجھا اور اس کو آپ نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ چینل آئے نہیں آئے سبکرائبر آئے نہ آئے مگر ایک انسان کی اپنی محبت ہوتی ہے بلکل بلکل میرا آپ کی پروموشن کرنے سے کیا جائے گا بلکل میں یہی کہاں ٹھیک ہے پھل ٹام ہے تو اور نیا کنٹینٹ مل جائے گا چلے اس بیسیج پر بات کر لیتے ہیں چلنے نہیں نوما نہیں بات کروں نا باقی ٹوپروں کوئی سوچنا چاہیے کہ چلو افران بھائی ہے ہمارے چلے ٹھیک ہے ان کی پروموشن پروموٹ کر دیں گے اور ہمارے ساتھ ہوا ہے بیسے کیلئے مجھے اس درد کا پتہ ہے نا میں درد سے گزراؤں ہوں ہمارا چینل ایک افتے کیلئے ڈیلیٹ ہو گیا تھا یقین کرو تقریباً میرے خاص سے میں نے دو دن تو کھانا نہیں کہا تھا وہ الگ بات ہے کہ بات بس کچھ خافی لیا تھا لیکن گرب میں میرا کھانے کا دل ہی نہیں وہ اصل میں ہم لوگ مرگوں کی ویڈیو بنا رہے تھے وہ بار بار اس پر سٹرائک وغیرہ دی رہتے ہیں ایک دفعہ ہم کا مطا گونہ انہوں نے چینل ڈیلیٹ کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ اب تک ہم نے کوئی مرگوں کی ویڈیو نہیں بنائی اس کی وجہ یہی تھی کہ ابھی بھی اخصر لوگ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں شکایت کر رہے ہوتے کہ بھئی آپ مرگوں کی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے بھئی ریزن یہی ہے کہ یوٹیوب والے جو ہیں یہ ان کے روز ریگولیشن اور وائلیشن میں آتا ہے کہ ان کے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو اب بھی ان کی وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں اس بات پر سٹرائک دے رہے ہیں تو برحال فران بھئی افسوس افسوس کے ساتھ ساتھ تو خوشی اس بات کی بھی ہوگی انشاءاللہ کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کا چنل ضرور ویزٹ کریں گے ضرور سسکرائب کریں گے انشاءاللہ اور جس طرح آپ پہلے تھے اس سے کہیں دگنا چگنا آپ اوپر آوگے انشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے شاہد بھائی اور ہمارے بھی ایک اوچھی جی کے آپ کا چینل بھی جو نمبر ون ہے وہ نمبر ون سے پلس نمبر ون پہ جائے اور کافی محنت کرتے ہیں آپ بھی اور آپ کے کانٹین خصوصی میں خود دیکھتا تھا اور اس کو فولو کرتا تھا یہ ایک دل کی بات تھی جو میں آج آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہر انسان کا کام ہوتا ہے بیلگو چلیں فران بھائی تو پھر انشاءاللہ امید یہی ہے اسی امید پہ کسی جو لینا چاہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے چینل کو سسکرائب لازمی کرنا ہے ان کے ٹھیک ہے فران بھائی ٹھیک ہے سب بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ